مگر پیر وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی آدھا پر جیئے صدیق آئے تو اسے بھی گلے لگاتے ہیں عمر آئے تو اسے بھی گلے لگاتے ہیں عثمان آئے تو اسے بھی گلے لگاتے ہیں اور حبش کا کالا بلال بھی آئے تو اسے بھی کعبے کی چھت پر چلا دیا کرتے ہیں اسی سنت کے ساتھ وقت کا پیر کامل ہوتا ہے امیر ہے تو وہ بھی میرا ہے فقیر ہے تو وہ بھی میرا ہے غریب ہے تو وہ بھی میرا ہے تاجر ہے تو وہ بھی میرا ہے یہی وجہ ہے کہ پیر کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ہر مرین اپنے پیر کی آنکھوں کے پانی میں اپنے لیے کاؤسر کی چمک دیکھتا ہے اور آپ زمزم کی پاکی تشریف رکھیں رفیق خان اسلام اس وقت آپ کی عقیدتوں کے پنڈال میں جماعت اہل سنت اور سلسلے نقش بند کا وہ دولہ اپنی مشیخت کی پاکیزہ اداؤں کے ساتھ جلوہ بار ہو چکا ہے جن کی سادگی کی کتاب پر لکھی گئی تحریر سرکار حضور عالی کی ہے ای ہما خانہ آفتہ بس رہبر راہ شریعت خدر راہ طریقت آبروہ تصوف یادگارِ اسلاف قدوة العلابہ حضرت العلام فضیلت الشیخ سید شمس اللہ جان عرف بابو حضور اس وقت آپ کی نگاہوں کے رہلے پر وہ پاکیزہ کتاب کی صورت میں جلوہ گر ہیں کہ اگر آپ نے عقیدت سے اس کتاب کو پڑھ لیا تو آپ بندہ ہو جائیے گا اور اسی مہور پر تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی جو لوگ سننے کی طبیعت رکھتے ہیں پھر دیر کس بات کی ہے جب پیرے میکدہ موجود ہے اور پیرے میکدہ میرا پخیل بھی نہیں ہے ساقی اپنی محبت کے ہاتھوں سے نقش بندی جام لٹانے والا ہے تو پھر سننے کا مزاج بنائیے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لہرا کر سب سے پہلے موسم کی بناسبت سے نعرہ لگائے سرکار کی آمد مرحبا میں تلاش کر رہا ہوں دیوانوں کو اپنے ہاتھوں کو حسنی حسینی رنگ میں رنگیے صدیقی لہجہ رہے فاروقی تیور رہے عثمانی حیاء بھی رہے اور مولا علی کی شجاعت کا تیور بھی رہے دونوں ہاتھوں کو حسنی حسینی بنا کر پوری زندگی کے ساتھ نعرہ لگائیے سرکار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد اسی طرح مزاج بنا کر رکھئے اور مجھے یقین ہے کہ تھوڑی دیر اسی طرح آپ رنگے میں رہیں گے تو آپ کو دیکھ کر میری برادری بھی آپ کے سپورٹ میں آ جائے پوری دنیا میں برادری وعد کا نعرہ دیا جا رہا ہے جس دن ہمارے علامہ نے برادری وعد کی اہمیت کو سمجھ لیا اسی دن ہندوستان میں آدھے اختلافات کی دیواریں گر جائیں گے سہی اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے علمائی اہل سنت مجھ سے پیشتر آپ نے کئی خطاب سے مات کیا خطیب اہل سنت مفتی ملت حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب جن کی ایک خوبصورت نصفت سے بھری ہوئی کتاب آج حضور بابو حضور کے دست اقدس سے رسم اجرہ کی سعادت پائے گی مفتی قوم ملت حضرت علامہ مفتی ارفان صاحب قبلہ آپ نے ان سے بھی نہایت علمی علمی گفتہ کو سمات فرمائی نقیب اور میں یہ بتانا چاہوں گا بابو حضورت مقدر بابو حضورت مقدر تیرے پاس جھوپڑی ہو تو کبھی زبان پر شکایت مد لانا اس لیے کہ اگر تیرے پاس جھوپڑی ہے تو یہ بھی مصطفی کی عدہ ہے اور تیرے پاس اگر حویلی ہے تو یہ بھی مصطفی کے غلام اسمان کا کردار ہے پتہ نہیں میرا اسٹیج کا بول پتہ نہیں میرا اسٹیج کا بول اگر بولنا آتا ہے تو آپ چھپ رہیے میں اپنے اسٹیج کے ذمہ داروں کو آواز دے رہا ہوں آپ کو شلسلہ سمرکند کے فینس کے ایک ایک ذرے کا واسطہ ہے اپنے ہاتھوں کو ہواوں میں آپ بھی لہرائیے پورا مجمع بھی ہاتھوں کو ہواوں میں لہرائے سبوں کو مولا حضور کا فیضان مل جائے ہاتھ اڑھا کے بولو سبحان اللہ اور طبیعت سے بولو سبحان اللہ پوری سندگی سے بولو یا رسول اللہ حضرت کون این صاحب ارے حویلی رہے نہ رہے سلسلہ سمرکند یا کے مرد درویش کی محبت سلام پر رہے نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت جشن عید ملاد النبی فیضان خانتہ سمرکند یا سلسلہ سمرکند یا کے درویش کو کرامت دکھانے کا شوق نہیں ہوتا شمیم بھائی ملاد اچھا ہے سلسلہ سمرکند یا کے بزرگوں کو کرامت دکھانے کا شوق نہیں ہوتا کرامت دکھ لاتے نہیں بندہ ہیں کرامت دکھ جاتی ہے با 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 کب ب tempting بھائی بھائی باتیں کرتا ہوں میری تقریر میں آپ کو لطیفہ اگر دھوننا ہے تو بھول جائیے تھوڑی دیر آپ اپنی سمات کو میرے حوالے کیجئے جو کرامت دکھ جاتی ہے جو کرامت دکھلا دے اس کی ولایت رکھ جاتی ہے جو کرامت دکھاتا نہیں دکھ جائے اس کی ذات سے تو اس کی ولایت بڑھ جاتی ہے اس کی ولایت بڑھ جاتی ہے حضرت بایزید بستامی جن کی شان یہ ہے کہ آپ کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے وہ حضرت بایزید بستامی کہ جن کے پائے مبارک کو ایک بچوں کے پتھر کے کھیل میں چوٹ لگ گئی پتھر سے پتھر کی چوٹ لگنے کی وجہ سے حضرت بایزید کے پائے مبارک سے خون بہنے لگا جب وہ خون بہ رہا تھا تو جدھر جدھر خون جاتا اللہو اللہو کی تشویر ہو جاتی اللہو اللہو کی تشویر ہو جاتی وہ حضرت بایزید فرماتے ہیں یاد رکھو کرامت ایک بوت ہے بوت کرامت ایک بوت ہے بوت جو کرامت دکھانے کی سوچ رکھتا ہے اس کی توجہ رب کی تجلی سے ہٹ جاتی ہے اور بندہ وہ نہیں ہوتا جو کرامت کے چکر میں اللہ کی توجہ اللہ کی تجلی سے اپنی توجہ ہٹا لے کرامت بات میں ہے اس کی فکر میں اللہ ہو اللہ ہو ہے اس کی عادہ میں اللہ ہو اللہ ہو ہے اس کے نظریے میں اللہ ہو اللہ ہو ہے اس کی عادہ میں اللہ ہو اللہ ہو ہے مبارک بات کے مستحق ہو کہ تمہاری انجمن کا جو شمع مفل پیر کی صورت میں آتا ہے وہ پیر کی صورت میں نہیں بندہ کی صورت میں آئے صبحان اللہ حضرت چہرے کی سیارت اور حضور کی موجودگی میں میں آپ سے گفتہ کروں گا کچھ بنو نہ بنو بندہ بننے کی کوشش کرو بہار کی بہار دنیا تحقیق کا بیتاج بادشاہ سات سو سال کی تاریخ میں شریعت و طریقت کی دنیا کا اتنا بڑا کوئی صوفی کلمکار نہیں ہوا جو آپ کے اسی صوبہ بیہار کے شہر بیہار شریف میں لیٹا ہوا ہے جنہیں دنیا مختوم شیخ شرف الدین یہیہ منیری کے نام سے جانتی ہے پہلے بندہ کسے کہتے یہ سمجھنا ہے تو غلام سمجھ لو جس دن سمجھ لو گے غلام اسے کہتے ہیں تو جہاں غلامی کی انتہا ہوتی ہے وہی سے بندگی کی ابتداء ہوتی ہے غلام بننا ہے تو مصطفیٰ کے بن جاؤ بندہ خدا کے ہو جاؤ بندہ مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے ہو جاؤ بندہ اللہ کے ہو جاؤ گے بندہ کیا چلا بندگی اسی کی قبول ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہو گیا بندگی اسی کی قبول ہے جو مصطفیٰ کی گلیوں کا بھکاری ہو گیا ایک واقعہ سناتا ہوں اجازت ہے تو مسکرا کر بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ ایک واقعہ سنو غلام کی قسمت کیا ہوتی ہے مگر بندگی سب کے ساتھ ہے نبوت کے ساتھ بھی بندگی ہے رسالت کے ساتھ بھی بندگی ہے صحابیت کے ساتھ بھی بندگی ہے ولایت کے ساتھ بھی بندگی ہے غوشیت کے ساتھ بھی بندگی ہے خاجگیت کے ساتھ بھی بندگی ہے بندگی آزمائی جاتی ہے میں بہت توجہ کے ساتھ آپ برگو تگو سنیں گے آتے گھنٹے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے میں نے کیا پیغام دیا ہے بندگی آزمائی جاتی ہے بازارِ بسرے میں یوسف پیغمبر کو بیچا جا رہا ہے وہ جو بیچا جا رہا ہے وہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ یوسف کی بندگی ہے اس لیے کہ بندگی آزمائی جاتی ہے یوسف بازارِ بسرے میں بیچے جا رہے ہیں ان کی بندگی کی آزمائی شو رہی ہے حضرتِ عبراہیب کو نعرِ نمرود میں ڈالا جا رہا ہے ان کی بندگی کی آزمائی شو رہی ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کو تائف کی وادیوں میں پتھروں سے لوہو لوہان کیا جا رہا ہے یہ مصطفیٰ کی بندگی آزمائی جا رہی ہے اوہد کی وادی میں دندانِ نبوت شہید ہو رہے ہیں یہ بندگی آزمائی جا رہی ہے بندگی آزمائی جاتی ہے اور بندگی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے یا تو صبر ہوگا یا شکر ہوگا بندگی صبر بھی چاہتی ہے بندگی شکر بھی چاہتی ہے اور جب بندگی صبر و شکر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو رب کی رضا مل جاتی ہے رب کا فیضان جاری ہو جاتا ہے رب اس کو اپنی رضا میں ایسا ڈھال لیتا ہے کہ اس کی رضا کو رب اپنی رضا بنا لیتا ہے واقعہ سنا رہا ہو حضرت یوسف علیہ السلام ہے غلام کسے کہتے ہیں یہ دیکھنا غلام کی آزمائش کیسی ہوتی ہے یہ دیکھنا اور جب آزمائش کی راہوں سے گزر جائے تو وہی بندہ ہو جاتا ہے اور جب واقعی بندہ ہو جاتا ہے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تصفوف کا یہ کھلا ہوا سبق ہے جس کا مولا ہو جاتا ہے اس کی ساری کائنات ہو جاتی ہے جو بندہ اپنا سونا رب کے لیے کر دے جو بندہ اپنا اٹھنا رب کے لیے کرتے جو بندہ اپنا جاگنا رب کے لیے کرتے جو بندہ اپنا مسکرانہ رب کے لیے کرتے تجارت رب کی رضا کے لیے ہو سیاست رب کی رضا کے لیے ہو بیعت و ارشاد رب کی رضا کے لیے ہو علم کا حصول رب کی رضا کے لیے ہو مطرسے کا قیام رب کی رضا کے لیے ہو دکتر بننا رب کی رضا کے لیے ہو انجینئر ہونا رب کی رضا کے لیے ہو دولت کا معنی رب کی رضا کے لیے ہو جب اپنی ساس کا ایک ایک حصہ رب کی رضا کے لیے صرف کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تیری ساس میری رضا میں تیرا خیال میری رضا میں تیرا شعور میری رضا میں تیرا احساس میری رضا میں تیرا شعور میری رضا میں جب تُو نے سب میرے لیے کر دیا تو میں نے بھی اپنی رضا دے رہ لیے کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت مذہبِ اسلام جشنِ دستار بندی مدرسہ ہلِ سنت جوہرِ الولوم اللہ مانو مانا اخترفائِ قُل جمالی بندہ کسے کہتے ہیں علی علم کی توجہ بندہ کسے کہتے ہیں حضرتِ مخطوم اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں پہلے اس واقعے کو سن لیجیے حضرتِ یوسف ہے بازارِ مصر ہے مصرے کے بازار میں غلاموں کی خریداری ہو رہی ہے پہلی مرتبہ آج مصرے کے بازار میں ایک غلام آیا ہے جس کو لوگ خریدنا بھی چاہتے ہیں اور جن کو خریدنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں بلا کا خوبصورت غلام آیا ہے بلا کا حسین غلام آیا ہے حضرتِ یوسف مصرے کے بازار میں بیچے جا رہے ہیں غلام کی بولی لگ رہی ہے جس مصرے کے بازار میں سمجھانے کے لیے بولا ہوں کہ کبھی کسی غلام کی قیمت پچاس ہزار سے اوپر نہیں گئی آج مصرے میں ایسا غلام آیا ہے جس کی بولی ہی پچاس ہزار سے شروع ہو رہی ہے پچاس ہزار دوسرے غلام دوسرے خریدار نے کہا تُو پچاس ہزار دے رہا ہے میں ستر ہزار دے رہا ہوں اُدھر سے تیسرے سیٹھ نے کہا میں نوے ہزار دے رہا ہوں اُدھر سے چوتھے سیٹھ ساہوکار نے کہا میں ایک لاکھ دے رہا ہوں گولی بڑھتی جا رہی ہے خوبصورتی ہی ہے بولی بڑھتی جا رہی ہے آج مصرے کے بازار میں غلام ہی ایسا آیا ہے ایک لاکھ سوہ لاکھ دیر لاکھ دو لاکھ ادھائی لاکھ ادھائی لاکھ ایک ہے کوئی جو بڑھ سکے ادھائی لاکھ ایک ہے کوئی جو بڑھ سکے آواز کچھ نہیں آتی ادھائی لاکھ دو ابھی بھی موقع ہے بڑھ سکو تو بڑھو چونکہ جب تین کر دیا جائے گا تو بولی فائنل ہو جائے گی ابھی تین بولنا ہی چاہ رہا تھا کہ کسی نے کہا رکھو وہ دیکھو مصرے کا بادشاہ عزیز مصرے بھی ہاتھی پہ سوار ہو کر مصرے کے بازار کی طرف بڑھتا چلا رہا ہے سب رکھ گئے جیسے ہی عزیز مصرے آئے بادشاہ مصرے آئے کہا کتنی بولی لگی کتنی بولی لگی لوگوں نے کہا دھائی لاکھ پر بات پہنچ گئی بادشاہ مصرے نے کہا تین لاکھ تین لاکھ تین لاکھ جیسے ہی بادشاہ نے تین لاکھ کہا اس وقت کا بھی کوئی امبانی اڈانی ہوگا اس نے بڑھ کر کہا تین لاکھ بیس ہزار بادشاہ نے کہا تین لاکھ تیس اس دور کے ادانی نے کہا تین لاکھ چالیس تین لاکھ پچاس تین لاکھ ساٹھ تین لاکھ ستر مصرے کے بازار میں ایک بوڑھی عورت جھاڑو دے رہی تھی سب بولو سبحان اللہ تو آگے بڑھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کونین بابو ملائضہ فرمائیے حضرت مستی تاکرلا مصرے کی عورت ضعیفہ جھاڑو دے رہی تھی وہ تڑپ کر لوگوں سے کہتی ہے کہ میں تو بیسیوں سال سے جھاڑو دے رہی ہوں مکر مصرے کی بازار کی رونک یہی رہتی ہے کہ دس آدمی جاتے ہیں دس آدمی آتے ہیں مگر آج جانے والے تو دکھتے ہیں مگر بازار سے آنے والے نہیں دکھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے تو جانے والے نے کہا جھاڑو دینے والی عورت تجھے پتا نہیں ہے کہ آج مصرے میں بلہ کا خوبصورت ایک غلام آیا ہے لوگ اسی کے حسن میں دوبے پڑے ہیں کوئی لوٹتا نہیں خریدے نہ خریدے دیکھتے تو رہیں گے پیسہ نہیں ہو تو کیا ہوا بولی لگا سکو نہ لگا سکو مگر جمال یوسفی کا دیدار ہوتا تو رہے گا اتنا سننا تھا بوری عورت نے جھاڑو ہی پھیک دیا اللہ چل پڑی یہ بھی بازار کی طرف اور جیسے ہی بازار میں پہنچی تو یہ بھی دیکھتی رہ گئی کیا غزب کا جمال ہے کیا غزب کی خوبصورتی ہے کیا غزب کا حسن ہے بوری عورت نے بھی ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اگل بگل کے لوگوں نے کہا ہے ضعیفہ اپنا ہاتھ نیچے رکھ بادشاہ سے مقابلہ ہو رہا ہے اپنے ہاتھ کو اپنی جگہ رکھ بادشاہ سے مقابلہ ہو رہا ہے تو بولی نہیں لگا سکتی تو مقابلے میں اوتر نہیں سکتی تیری حیثیت کیا ہے تیری عوقات کیا ہے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں تیرا اسٹیٹس کیا ہے ہزار تو ہزار میں تو تیری جھوپڑی پک جائے گی یہاں لاکھوں میں حضرت یوسف کی خریداری کا مسئلہ چل رہا ہے خریدنے والوں میں بادشاہ کھڑے ہیں اپنے ہاتھ کو نیچے رکھ جیسے ہی کچھ چرچہ ہوا کچھ آواز نکلی عزیز مصرے کے کانوں سے ٹکرائی عزیز مصرے نے پلٹ کر کہا یہ کیسی آواز آ رہی ہے تو کسی نے کہا ایک بوڑی عورت ہے غریب عورت ہے کمزور عورت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ میں بھی بولی بولو میں بھی بولی بولو اگر آگے سننا ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ اور محبت سے ہاتھوں کو لہرہ کے بولو سبحان اللہ کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے تمہیں کربلا والوں کی خیرات مل جائے پوری زندگی سے بولو یا نبی اللہ اس واقعے کس حصے کو ملاحظہ کیجئے اور جب اس واقعے کے کلائی میکشے پر میرا جملہ آپ کو دیکھ جائے تو بس میں تنا چاہوں گا کہ کوئی چپ نہیں رہے حضور پیر طریقت کی جلوہ گری ہے ان کے قدوم ناس کے اڑتے ہوئے گردو خوبار کو اپنی متعلیاتی فکر و نظر کے جبین کا جھومر بناتا ہوں اور آپ سے گفتگو کرتا ہوں پورا مجمع اس واقعے کے حصے کو سمات فرمائے کیسے تھے وہ لوگ کیسی تھی ان کی زندگی حضرت یوسف کے خریداروں میں بادشاہ لائن میں لگے ہیں بڑے بڑے سیٹوں نے بادشاہوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا تین لاکھ سے اوپر کی بولی چلی گئی چار لاکھ سے اوپر بولی جانے کو ہے اتنے میں وہ سعیفہ کبزور پوری عورت جو جھالو دیکھ کر کچھ پیشے کماتی تھی اور کما کر اپنا گھر کاروبار چلاتی تھی اس کو بھی حوصلہ ہو گیا کہ میں بھی بولی بولوں کسی نے ہاتھ روک دیا تو نہ بول بادشاہوں سے مقابلہ نہ کر سکے گی تو بادشاہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی بادشاہ نے صرف اتنا کہا یہاں کسی پرپابندی نہیں ہے نہیں بولو گے تو میں بھی نہیں بولوں گا بولو گے تو بول دوں گا بولو گے تو بول دوں گا تو میں جو چاہوں کہتی ہے کوئی بھی بول سکتا ہے بولی جیسے ہی کہا کسی کے پاس دولت ہے تو انہی کے نہیں ہے حضرت اور جو صرف دولت مند کے گھروں کو اپنا بستر بنا لے وہ پیر نہیں بلکہ کاروباری دنیا کا ایک خوبصورت چہرہ ہو سکتا ہے مگر پیر وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی آدھا پر جیئے صدیق آئے تو اسے بھی گلے لگاتے ہیں عمر آئے تو اسے بھی گلے لگاتے ہیں عثمان آئے تو اسے بھی گلے لگاتے ہیں اور حبش کا کالا بلال بھی آئے تو اسے بھی کعبے کی چھت پر چلا دیا کرتے ہیں اسی سنت کے ساتھ وقت کا پیرے کامل ہوتا ہے امیر ہے تو وہ بھی میرا ہے فقیر ہے تو وہ بھی میرا ہے غریب ہے تو وہ بھی میرا ہے تاجر ہے تو وہ بھی میرا ہے کہ ہی وجہ ہے کہ پیر کی نظر اسی ہوتی ہے کہ ہر مریر اپنے پیر کی آنکھوں کے بانی میں اپنے لیے کاؤسر کی چمک دیکھتا ہے اور آپ زمزم کی پاکی نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی مسلک عالی حضرت فیضانِ بابو حضور اللہ مانو مانا اخترفائے کل جمالی یاد کرو اس قبرے میں لیٹے ہوئے مرد فقیر کو جن کی فکر و نظر کے تم قدم سے آج جوہر العلوم کی صورت میں ادارہ دکھ رہا ہے اور پورے علاقے کو سنیت کی زمین پر کھیتیاں چلانے حل چلانے والے علماء مفتیوں کو جس نے دیا ہے اور آج بھی علماء اور مفتی آنے کرام نہیں کہتے اوہ میرے رہلوماں قبر کی تنہائی میں مشکور آ کر سویا رہا کہ تیری تربیت کے آنگن کے یہ نکلے ہوئے شہزادیں تیرے مشن کو مرنے نہیں دیں گے تیری سنیت کی پھیلائیوی تلوار کو زنگ آلون نہیں ہونے دیں گے بلکہ تُو نے جو سبق پڑھایا ہے یہی سبق ہم اپنی نسلوں کو بھی پڑھا کرتا اب محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیا خیال ہے احسان ہے کی نہیں اس مرد فقیر کا جو احسان مانتا ہو دل سے وہ ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ میں کچھ ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں یا تو میری بات نہیں سمجھ رہے یا بھول رہے ایک بر اور موقع دی رہا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اب حضور موجود ہے تار علوم جامعہ اہل سنت جوہر العلوم جوہر العلوم ایک نئی آواز پیش کر رہا ہے اب مصطفیٰ کے مہمانوں کے کہرنے اور ٹہرانے کے لیے ایک نئی آواز آپ کو جامعہ جوہر العلوم دے رہا ہے اب حاشتل بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اپنے بچوں کو بڑا آرام دیتے ہو سال بھار جی ضرب مصطفیٰ کے مہمانوں کے ٹھہرنے کے تعلق سے آج کی اس پاکیزہ مجلس میں خاندان رسول کے مہتے ہوئے پھول کو دیکھ کر اپادہ کر لو باہ حضور پیرے طریقت کی جلوہ سامانیوں کو دیکھ کر اپنے فیصلہ کر لو کہ مجھ سے پہلے جو حضرت مفتی صاحب قبلہ نے اپنی تقریر میں کہا کہ عراقین نے تارو علوم عراقین چامیہ کا ایک مشن ہے کہ بہو چل جب اپنے بچوں کے رہنے کا ایک خوبصورت انتظام غریب نواز حاشتل کی صورت میں کریں گے یا جتنے بھی بیٹھیں ایک ایک پر میرے غریب نواز کا احسان ہے کے نہیں احسان ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا غریب نواز یا غریب نواز تو میں اس واقعے کو مکمل کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اگارہ جوان یا اگارہ مرد قلندر حضور پیرے طریقت کی دعاوں کے سائیبان میں آ کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں اگارہ سو 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 اس امارت کے لیے دے رہا ہوں جس امارت میں مصطفیٰ کے مہمان رہیں گے ارے مہمان وہ رہیں گے میرے گھر کا چورا جلتا رہے گا آرام وہ کریں گے میرے گھر کا دسترخان پھیلتا رہے گا حضور پیرے طریقت موجود ہے میں اگارہ جوانوں کو چاہتا ہوں کیا بات ہے ہے کوئی مردے باوقار میں اسی سبین کو کوڑوں گا یہیں پانی دوں گا یہیں قدال چلاؤں گا تمہیں اسلام کی اس خدمات کا واسطہ ہے کہ جس تم قدم سے آپ کی گلیوں میں اسلام پہنچا ہے ہے کوئی ایسا جوان مجھ کوئی گارہ جوان اسی میں چاہیے جو شروع کرے گا اس پر سواب اور بڑھتا چلا جائے گا یہ دیکھیں ایک جوان میرا کھڑا ہو گیا الحمدللہ اگارہ سو روپے کلم کافی لے کر اگر حضرت موجود ہو تو کچھ آسانی ہو جاتی سبحان اللہ یہ ہمارا ایک جوان کیا نام ہو بابو آپ کا ہمارے ندیم اکتر صاحب اللہ سلامت رکھے غلام جلالی بابو اللہ اس جوان کو سلامت رکھے اگارہ سو روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر قطرہ قطرہ دریا ہوگا بھوند بھوند ساگر ہوگا دو جوان کھڑے ہوگئے مجھ کوئی گارہ چاہیے ہے کوئی تیسرا جوان جو پڑھ کر ہاتھ میں لے لے یہ مینہ اوسی کا ہے سرکار فرماتے ہیں مفتی صاحب قبلہ الحمدللہ اللہ ان کے زہنے ساقیب کو خوب علم دین کی خدمت کا ذریعہ بنا دے آپ نے فرمایا اگارہ سو ان کی طرف سے یہ دیکھیں میرا بھائی قاری فیاض نقشبان قاری فیاض صاحب قبلہ آپ بھی کھڑے ہوگئے اگارہ سو کے ساتھ چار ہوگئے اٹھو سوچنے کی گھڑی نہیں ہے یداللہی علی جماعہ حضرت اللہ مفتی صاحب قبلہ اللہ ان کو سلامت رکھے حضورِ آلی کے مراتب کی بلندی کے پاکیزہ تسکر میں آپ نے بھی کہا ہے کہ اگارہ سو روپیا میری طرف سے پانچ ہو گئے اور کوئی قلندر اگارہ آپ بھی کھڑا ہو جائے تاکہ پھر میں اپنے واقعے کو مکمل کرلوں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے سرکار فرماتے ہیں محمد آزاد سبحان اللہ محترم محمد آزاد صاحب نے بھی اگارہ سو روپے سرکار کی طرف سے بھی الحمدللہ اگارہ سو روپے آگئے جناب اکبر نوری صاحب نے اکیہون سو روپے باب حضور کے نام سبحان اللہ محترم جناب اکبر صاحب واہ 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 دیکھئے ارادت رنگ لاتی ہے آپ نے میں نے تو اگارہ سو کی آواز دی مگر آپ نے ایک آون سو روپے حضور مولانا حضور بابو حضور کے بزرگوں کی پاکیزہیاتوں کے تصور میں آپ نے دیا ہے ایک آون سو روپے اللہ ان کے مشن کو سلامت رکھے اللہ ان کے احساس کو سلامت رکھے اللہ ان کے کاروبار کو سلامت رکھے اور بھی ماسٹر طیب علی صاحب نوری گنجریہ ایکیس سو روپے ماسٹر طیب علی صاحب نوری گنجری نوری نوری ماسٹر طیب نوری الحمدللہ انہوں نے بھی ایکیس سو روپے دیا ہے ایکیس سو روپے دیا ہے جن کے پاس وقت جید اللہ علی الجماعہ جماعت پر اچھا ہمارے حضرت حافظ تجمبل صاحب انہوں نے بھی آلی حضور کی پاکیزہ یادوں سے رشتہ جوڑ کر ایکیس سو روپے کا اعلان کیا ہے محمد مولانف فیضل اسلام صاحب قبلہ نے اپنے والی لے مالی لے صحیحت کے لئے اللہ ان کے والدیں مانجد کو صحیحت آجلا کاملا شفائے کلی سے مالا مال فرمائے آپ نے بھی اگارہ سو روپے دیا ہے میں چاہتا ہوں کچھ دیوانے اور کھڑے ہو جائیں اور کوئی مرد قلندر اگارہ سو روپے کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں ہوتی دو بورہ شیرمیٹ کی قیمت اگارہ سو آپ دو بورہ شیرمیٹ دے رہے ہیں آپ چھل دے رہے ہیں آپ ایٹ دے رہے ہیں آپ مزدوری دے رہے ہیں اور آپ کے چند دیئے ہمیں پیسوں سے وہ ادارہ کھڑا ہوگا وہ امارت کھڑی ہوگی محترم محمد مستقیم امین صاحب بارہ سو روپے انہیں بارہ سو روپے بارہ وی شریف مہینہ کل رہا ہے اللہ انہیں بارہ وی والے آقا کے صدقے میں خوب نوازے مولانا فردوس صاحب قبلہ نے حضورِ عالی کی محبت میں اگارہ سو روپے پیش کیا اللہ قبول فرمائے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چاہاں بھی تم نے پکارا ہے جانے سار چلی حدیث شریف آقا فرماتے ان اللہ لا ينظر الہ سورکم ولا الہ اموالکم بلی لا لیت قلوبکم کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری دولتوں کو دیکھتا ہے بلکہ اللہ تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے نیت صاف کرو اپنی ماں کے پیئے ہوئے دودھ کا کردہ تو نہیں چکا سکتے مگر اگر تمہاری ماں حیات کے دون کی لمبی عمرے کے لیے دعا کروالو اگر دنیا سے چلی گئی ہے تو جنب میں اللہ انہیں عالی مقام دے اس تصور میں آ کر دعا کروالو اور آگے بڑھو اللہ تمہارے حوصلوں کو سلامت رکھے اللہ تمہارے جنون کو سلامت رکھے اللہ تمہاری محنت کو سلامت رکھے اللہ تمہاری دہش کو سلامت رکھے ہم اسی طرح چند کے رہتے ہیں تن کا تن کا اور آشیانہ جوہر علوم کی صورت میں بناتے رہتے ہیں اور آپ نتیجے میں ملتا ہے سنیت کا محافظ آپ کو نتیجے میں ملتا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کا سپاہی اب آئیے اس واقعے کو سن لیجئے اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ حضرت یوسف مصر کابازہ سبحان اللہ مہترم داکٹر مسطدق سام ٹبلہ کشن گئیں اکیس سروپے ماشاء اللہ چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے ابھی مٹی میں بہت تم ہے ابھی پانی دیا جائے گا تو انشاء اللہ فصلے لہ 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 آئیں گی اس واقعے کو سن لیجئے ذرا مسکرہ یوسف کی بولی لگ رہی ہے یوسف کی خریداری کا محول بنا ہوا ہے اے عورت اے ضعیفہ تو کیا بول رہا چاہتی ہے بول ضعیفہ نے جو کہا وہ سنو اس کے پاس تو پچاس ہزار بھی نہیں تھا اس کے پاس تو پچیس ہزار بھی نہیں تھا اس کے پاس تو دس ہزار بھی نہیں تھا مگر ہوسلا تھا کہ ہم بھی بولی بولے بادشاہ نے کہا تو بھی بول تو اس عورت نے جو کہا وہ سنو وہ عورت کہتی ہے میرے پاس پیسے تو نہیں ہے مگر میرے پاس جو کچھ ہے میرے پاس جو کچھ ہے سب دیکھ کر یوسف کو لینا چاہتی ہو جو کچھ ہے میرے پاس گھر بیچ کر یوسف کو لینا چاہتی ہو کپڑے بیچ کر یوسف کو لینا چاہتی ہو میرے پاس جو کچھ ہے سب بیچ کر یوسف کو لینا چاہتی ہو تو کسی نے کہا سب بیچ کر بھی تیرے پاس کتنا ہوگا کتنا ہوگا جو تو یوسف کو خرید سکے گی تو اس نے جو جواب دیا وہ جواب سن لو اور سننے کے بعد بول دینا سبحان اللہ وہ کہتی ہے مجھ کو تو معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکوں گی کیا بات ہے مجھ کو تو معلوم ہے کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکوں گی تو پھر بولی کیوں بول نہیں ہو وہ عورت کہتی ہے بس اس لیے میں نے بولی بول دی کہ کل قیامت کے دن جب یوسف کے خریداروں کا نام سامنے آئے گا تو میں خرید سکوں نہ خرید سکوں مگر یوسف کے خریداروں میں میرا بھی دو نام آ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات اس واقعے کو آپ نے سمات کیا پیغمبری بندگی کی صورت میں مصرے کے بازار میں بیچی جاتی ہے اور جہاں بندگی ہوتی ہے وہی کمال ہوتا ہے جہاں بندگی ہوتی ہے وہی بلندی ہوتی ہے جہاں بندگی ہوتی ہے وہی ریفت ہوتی ہے جہاں بندگی ہوتی ہے وہی اوچائی ہوتی ہے آج میں یقین کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہر دن جلسے پڑھتا ہوں ہر دن پیروں سے ملاقات ہوتی ہے مگر کبھی کبھی کہیں کہیں اسی شخصیتیں مل جاتی ہیں جن کو دیکھ کر دل کہتا ہے کہ یہ پیر نہیں ہے یہ تو اللہ کا بندہ ہے اور بندہ جو ہو جاتا ہے حقیقت میں الحمدللہ وہی پیر ہو جاتا ہے وری صاحب کمال ہو جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بس ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں اجازت ہے بس پاتھ رٹاؤ اور اس سے پہلے جاتا ہوں کہ آپ کو دو شیر سنا دیں مگر مشکرات دیجئے تب میں سنا دیتا ہوں کونہین بھائی دو شیر زمانے تعلیب علمی کا یاد آگیا ربانی بابو شماعت کر لی دل کا ایوان جب جگہ مگانے لگے دل کا ایوان جب جگہ مگانے لگے دل کا ایوان جب جگہ مگانے لگے سمجھو سمجھو سرکار تشریف لانے لگے سمجھو سرکار تشریف لانے لگے اور ایک شرع اور شماعت فرمالے کہ جب بولاوہ مدینے سے آ جائے تو جب بولاوہ مدینے سے آ جائے تو جب بولاوہ مدینے سے آ جائے تو سمجھو سمجھو تم بھی انہیں یاد آنے لگے سمجھو تم بھی انہیں یاد آنے لگے حضرات پس دو سے چار ملٹ میں جلدی سے ایک واقعہ سنا رہا ہے ایک اللہ والے ہیں بازار گئے ایک غلام کو خریدا گھر لائے کرسی پہ بیٹھے تھے غلام کھڑا تھا کرسی پہ بیٹھے ہوئے مالک نے کہا کہ میں مالک ضرور ہوں مگر مصطفی جان رحمت کی بارگاہ کا غلام ہوں یہ بتاؤ تم غلام ہو کے نہیں ہاں میں آقا ہوں کے نہیں ہاں اب یہ بتاؤ میں مالک ضرور ہوں مگر تجھ سے پوچھتا ہوں تم کھانا کیا پسند کرتے ہو سوال تھا کھانا کیا پسند کرتے ہو جواب میں غلام نے کہا میں تو غلام ہوں میری کوئی مرضی نہیں جو کھلائیے گا وہ کھاؤں گا یہ جواب سن کر مالک نے اپنی آنکھ دو منت کے لئے بند کر دی پھر آنکھ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بتاؤ تم پینا کیا پسند کرتے ہو سوال بدل گیا جواب وہی تھا میں تو غلام ہوں میری کیا مرضی ہے اب اس بار پہلے مرتبہ سوال کے جواب میں دو منت کے لئے آنکھیں بند کی دوسری مرتبہ جب سوال کا جواب دیا تو پانچ منت کے لئے آنکھیں بند کی پھر آنکھیں کھولتے ہیں کھول کر کہتے ہیں یہ بتاؤ پہننا کیا پسند کرتے ہو سوال بدل گیا جواب وہی تھا میں تو غلام ہوں کھانا کیا پسند کرتے ہو میں تو غلام ہوں پہلی مرتبہ جواب دیا دو منت کے لئے آنکھیں بند کر لی دوسری مرتبہ جواب دیا پاچ منت کے لئے آنکھیں بند کر لی جب آخری سوال کا بھی یہی جواب دیا میں تو غلام ہوں میری کیا مرضی اس مرتبہ اس اللہ والے مالک نے کرسی چھوڑی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں سن جہاں میں بیٹھا تھا وہ تیری جگہ ہے جہاں تُو کھڑا ہے وہ میری جگہ ہے کرسی پہ بیٹھ جا غلام بیٹھنا نہیں چاہتا تھا مگر کہنے پر مجبور ہوا بیٹھ تو گیا مگر رو کر کہتا ہے میرے آقا غلام کو آپ نے بیٹھایا کیوں غلام کو کرسی تھی کیوں غلام کو تو کھڑے ہونے ہی میں لطفے آتا ہے تو سنو چواب اس اللہ والے فقیر نے کہا ساٹھ سال میری عمرے ہو گئی چالیس سال سے ایک ہی سوال کا چواب دھون رہا ہو بندہ کسے کہتے ہیں بندہ کسے کہتے ہیں نماز پڑھتا رہا سوال کرتا رہا روزہ پڑھ رکھتا رہا سوال کرتا رہا حج بھی کیا سوال کرتا رہا بندہ کسے کہتے ہیں چالیس سال سے اس سوال کا چواب دھون رہا ہو مگر چواب نہیں ملا میں نے تجھے دو گھنٹا پہلے خریدا مگر دو منت کی اندر تم نے مجھ کو سمجھا دیا کہ بندہ کسے کہتے ہیں میں نے یہی تو کہا کھانا کیا پسند ہے تم نے کہا غلام کی کوئی مرضی نہیں میں نے کہا پینا کیا پسند کرتے ہو کہا غلام کی کوئی مرضی نہیں میں نے کہا پہلنا کیا پسند کرتے ہو کہا غلام کی کوئی مرضی نہیں تو تم نے میرے چالیس سال کے سوال کا چواب اپنے دو منت میں دے دیا کہ جب غلام جب غلام اسے کہتے ہیں جو آقا کی رضا کے بغیر نہ رہے تو جب غلام کی یہ شان ہے تو بندے کی کیا شان ہوگی غلام آقا کے بغیر نہ چلے تو بندے کو بھی اپنے خدا کی رضا کے بغیر نہیں چلتا سبحان اللہ اس لیے اے سلسلے سمرکندیا کی یادوں سے وابشتہ دیوانوں مرشد کی نظر کی شراب پی کر بندہ بننے کی کوشش کرو نیکیوں کی طرف قدم بڑھاؤ نماز سے رشتہ جوڑو دل کی صفائی کرو وحشت نفرت کینا جلن حسد کو دل سے نکالو جب تم جسم سے گندگی نکالتے ہو تو جسمیں خوبصورت ہو جاتا ہے اور جب تم حسد کینا کپڑ جلن کو دل سے نکالتے ہو تو دل خوبصورت ہو جاتا ہے اور جب دل اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے تو پھرا کرچے بابو حضور یہاں نہیں رہے وہ خانقہ سمرکندیاں بھی رہیں گے مگر جب تیرا دل صاف ہوگا جب تُو نظر چھاکے گا دل کی طرف تو تیرا مرشد تجھے دیکھ جائے گا تیرا پیر تجھے دیکھ جائے گا تیرا شیخ تجھے دیکھ جائے گا اس لیے اللہ نے جو مجھے پیدا کیا ہے بندگی کے لیے اور جب بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں بندہ ہونا چاہیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تم بندہ ہوتے چلے جاؤگی رب کی رضا تمہیں ملتی چلی جائے گی اور آپ کو بندگی کا سبق جو پڑھاتا ہے وہ مرشد ہی ہوتا ہے مرشد کی بارگاہ میں آیا کرو بندگی کا سبق پڑھا کرو دلوں کی زنگ کو ساف کرو نیک بندے کی کوشش کرو تاکہ مرشد کے کرم سے تمہارا دل بھی ساف ہو جائے اللہ ہم سبوں کو بندگی کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق رفیق نایت فرمائے این دعا از من واس قدوسیا واس جملہ جہاں آمین بات وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم کتاب اجرہ کرو کرسی اٹھا کرو حضرات ایک ضروری اعلان ابھی ہمارے علامہ فائق الجمالی صاحب مزباہی انہوں نے چندے کا اعلان کیا گیارہ سو روپے لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باب حضر کا دیوانہ ہے سو سو روپے لے کے آئیے جتنے ہیں اٹھئے کوئی مت بیٹھے رہیے جل سے جل لائیے سو روپے ایک صاحب نے پانچ سو روپے دیا ہے